بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بجا تو انہوں نے اپنی زوجہ کو کہا کہ ایک راستہ ہے کہ ہم حسین کی مجلس کروا سکیں کہ کون سا راستہ بردہ فروشوں کا زمانہ تھا انہوں نے کہا اللہ نے ہمیں ایک بیٹا دیا ہے اگر اجازت ہو اس بیٹے کو بردہ فروشوں کی بازار میں بیچ کے آؤں ان پیسوں سے حسین ابن علی کی مجلس کروا ہیں فرمایا اس ماں کی آنکھیں بھر آئیں کہا کہ آپ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے جب کربلا میں زینب نے اپنے بچے قربان کیے اس ذکر کو بچانے کے لیے چپا چپا کونہ کونہ بیبی نے تازیانے کھائے زندانوں کی عذیتیں برداشت کی میرا بیٹا کیا ہے لے جاؤ یہ اپنے بیٹے کو لے گیا کہتا ہے میں نے ذہن میں قیمت بنائی تھی کہ اتنے میں اپنے بیٹے کو بیچوں گا کسی نے میری قیمت ادا نہیں کی دور سے ایک گھوڑے سوال آ رہا تھا چہرے پہ نقاب لگا تھا عربی لباس میں تھا اس نے میری مو مانگی قیمت سے بھی زیادہ مجھے پیسے دیئے میرے بیٹے کو لے کے چلا گیا کہ راستے میں جب گھر کی طرف جا رہا تھا بیٹا یاد آ رہا تھا اور آنکھوں سے آسو بھی بے رہی تھے لیکن میں اپنے خیال کو کربلا کی طرف لے جا رہا تھا میں نے کہا حسین نے بھی تو علی اکبر قربان کیا تھا زینب نے بھی تو انہوں محمد کو قربان کیا تھا رباب نے بھی تو علی اصور کو قربان کیا تھا میری قربانی کیا ہے میرے بیٹے کے بدن پر زخم تو نہیں لگیں گے جیے گا زندگی کرے گا لیکن ماں باب سے دور رہے گا کہتا گھر گیا امام کی مجلس شروع کروائی پہلا دن گزرا دوسرا دن گزرا تیسرے دن میرے دروازے پہ دستک ہوئی جب میں نے دروازہ کھولا تو میرا نوجوان بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا ایک مرتبہ میں نے بیٹے کو سینے سے لگایا میں نے کہا میرے لال کہیں تم نے اپنے آقا سے خیانت تو نہیں کی میں حسین کی مجلس حلال کی کمائی سے کروانا چاہتا ہوں حرام کے پیسوں سے نہیں کروانا چاہتا میرے لال پوری زندگی حلال کے مال سے کروائی کہیں تو بھاگ کے تو نہیں آیا بیٹے نے کہا نہیں بابا میں بھی جانتا ہوں آپ نے کس مقصد کے لیے مجلس کروائی ہے مجھ میں یہ جررت نہیں کہ میں بھاگ کے آجاؤں کہا پھر یہاں کیسے پہنچے کہا بابا میرے آقا نے مجھے آزاد کر دیا کہا بیٹا کیسے کہا بابا آپ کو یاد ہے جب وہ آئے تھے نقاب تھا عربی لباس تھا جب وہ مجھے گھر میں لے گئے وہ مجھ سے میری زبان میں ایسے بات کر رہے تھے جیسے ان کی اپنی مادری زبان ہو میں نے کہا آقا آپ ہماری زبان کو اتنا اچھا کیسے جانتے ہیں انہوں نے کہا ہم کائنات کی ہر زبان کو بولنا جانتے ہیں کہا بابا دو تین دن اپنے گھر میں ایسے رکھا جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پالتا ہے کوئی تکلیف نہیں ملی آج انہوں نے مجھ سے آ کر پوچھا کہا جوان یہ بتا تمہیں اپنے واردین کی یاد آئی ہے میں نے کہا آقا یاد تو آئی ہے لیکن انہوں نے مجھے بڑے عظیم مقصد کے لیے بیچا ہے میں واپس نہیں جاؤں گا انہوں نے کہا میرے لال مجھے پتا ہے بیٹوں کی دوری کا درد کیا ہوتا ہے بیٹوں کی دوری کی تکلیف کیا ہوتی ہے جاؤ میں نے تجھے آزاد کیا اور جب تمہارا باپ تم سے پوچھے کہ تمہیں کس نے آزاد کیا بتانا جس کی مجلس کروا رہے ہیں اسی حسین ابن علی نے آزاد کیا آج کہیں مولا آپ ہمیں بھی خریدیں ہم بھی آپ کی غلامی کرنا چاہتے ہیں جو خود کو حسین کی دربار میں بیچ دے غلامی حسین میں چلا جائے اور یہ مجلسیں غلام بننے کے لیے بنائی گئے ہیں کہ ایسا کردار بنائیں جیسا آقا حسین کو پسند ہو